موسیقی اس کہانی میں کوئی نائک نہیں ہے پر انتو اس کہانی میں ایک کھلنایک ہے اس کھلنایک کا ایک کمزوری ہے سامنے پیلا رنگ آتے ہی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ناجون نے یہ کمزوری کہاں سے آئی ناجون نے یہ کمزوری کیوں ہے پر یہ جاننے کے لیے ہمیں کہانی کو آگے تک دیکھنا پڑے گا یہ ارے یہ تو پیلا ہے پر لگتا ہے یہ کھلنایک کچھ کہنا چاہتا موسیقی موسیقی کیا سننا چاہتے ہو تم لوگ مجھے کچھ کہانی وانی نہیں بولنا ہے یہ تو یہ تو لویکہ بول ہے لویکہ بول مجھے نہیں چاہیے یہ لویکہ بول یہ لویکہ بول دیکھتے ہی میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے لویکہ بول مجھے 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 پیلا بول چاہیے پیلا بول نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے ارے یہاں پہ تو پھیلہ ہی پھیلہ ہے مجھے ایسا ہی جگہ پسند ہے بہت پسند ہے ارے یہ تو لوے کا بول ہے میں تجھے ساب دیتا ہوں درباشا مونی کے جیسا تو مٹی کا بول بن جائے گا سمجھے چاہ بہت سمجھے پہلے کی باتیں تب سورک کی حالت ایسی نہیں تھی درباشا مونی نے دیورج اندر کو ساب دیا تھا اسی کے بعد سے سورک کی ایسی حالیں نہیں تو پہلے کی بات کچھ اور تھی اصلیت میں دیکھا جائے تو گلتی دیورج اندر کا ہی ہے درباشا مونی نے جو مالا ان کو بھیٹ دیا تھا وہ مالا دیورج اندر نے ان کے ایرابت کو دے دیا اور ایرابت بھی خوشی سے جھوم اٹھ کر وہ مالا اپنے پیروں سے کچل دیا بس درباشا مونی بھی دیورج اندر کو شاب دے دیا پر اس گھٹنا کو پیچھے سے کوئی دیکھ رہا تھا آخر میں اسوروں کو پتہ لگی گیا کہ دیورج اندر کو پتہ تھا کہ اسور کل کبھی بھی سورگ آکرمن کر سکتا ہے تبھی دیورج اندر نے بھگوان وشنو کا سورن کیا جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کوربوں ابتار کے روپ میں بھگوان وشنو نے سمدر منتھن کے سمیں دیورج اندر کا ساتھ دیا تھا کوربوں ابتار کے سہیتہ سے دیپتاؤں کو امرت تو مل چکا تھا دیپکل امر ہو چکے تھے لیکن آج بھی دنیا میں امرت کو لے کر لڑائی جاری ہے یہ ہے آج کا امرت یورینیم جی ہاں یورینیم یورینیم کو یلو پوزن کہا جاتا ہے جی ہاں یلو پوزن یورینیم سے جو زہریلے ریڈ آن گیس دنیا میں فیل رہی ہے وہ مانب شریر کے لیے ہانکہ رکھے یہ جانتے ہوئے بھی پوری دنیا میں یورینیم کی مانگ ہے چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ چائنا کجکستان کانڈا یہاں تک بھارت کو بھی یورینیم چاہیے سبھی دیش یورینیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں خاص کر ان لوگوں کی حالت سب سے کراب ہے جو نیوکلیس ٹیشن کے پاس رہتے ہیں جیسے کی بھارت کی جادوگورہ جی ہاں جھاڑکنٹ کے جادوگورہ میں آپ کو گربپات مرے ہوئے بچے بکلنگ بچوں کی کئی ادھارن مل جائے ہیں جو لوگ یورینیم کے کھان میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کی شریر کے اندر میں زہریلیا ریڈان گیس پہنچ جاتا ہے اب ایسے مزدوروں کو کینسر کا خطرہ ہے سنٹل نروز سسٹیم بھی خراب ہو سکتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کو نقصان پہت سکتا ہے اب پتہ نہیں ایسے لوگوں کو کون بچا سکتا ہے سمدر منتھن کے سمائے مہادیب نے اپنے کند پر سارے بیز دھارن کر لیے تھے لیکن آج ہمیں اس جہریلیا ریڈان گیس سے کون بچا سکتا ہے اصلیت میں دیکھا جائے اس کہانی کا کھلنا ایک اور کوئی نہیں ہے ہم ہی ہیں مانب روپ میں ہم راکشش بن چکے ہیں ایٹمک پاوار ایک ایسی چیز ہے جس پر دنیا کی ہر دیش کی نظر ہے اور یولینیم دھاتو کے سیوائی وہ سمبب نہیں ہے ایک سمائے تھا جب سمدر منتھن کے سمائے امرت ملا کرتا تھا لیکن آج دیکھئے سمدر کا کیا حال ہے موسیقی موسیقی